جی میں آج آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ میرے پاس ایک اسٹرومیٹ ہے جو کہ پی ڈی ایم یعنی پریڈکٹیو مینٹینس میں استعمال ہوتا ہے یہ لیک ڈیٹیکٹر ہے ایلٹرسانک لیک ڈیٹیکٹر تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لیک معلوم کرنی ہوتی ہے کسی مشین پر وہ پتہ نہیں چلنا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے لیک ہو رہی ہے ہوا تمہیں محسوس بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کی ڈیریکشن نہیں پر چل رہی ہوتی تو ہم یہ آلہ ایک اسٹرومیٹ استعمال کرتے ہیں جس سے کہ ہم یہ معلوم کرنی کوشش کرتے ہیں کہ لیک ڈیٹیکشن کہیں جب کوئی لیک ہوتی ہے تو وہ ایک فریکنسی پیدا کرتی ہے وہ فریکنسی عام طور پر پچیس ہزار کلو ہٹ سے لے کے تقریباً پچاس ہزار کلو ہٹ تک ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس ایک اسکیل ہوتا ہے جس سے کہ ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں اس اسکیل کو ہم آگے پیچھے کر کے سیٹ کر لیتے ہیں کہ کتنی فریکنسی ہماری ہے عام طور پر ٹونٹی ٹونٹی فائف سے لے کے فورٹی تھاؤزن کلو تک ہی جو ہے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ہم اس کو یہاں پر اس طرح ایڈیسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جب میں آپ کو مشین پر لے جا کے دکھاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ کس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ لیک کہاں سے ہو رہا ہے یہ اس کا پیچھے ایک ریڈار ہوتا ہے جو کہ آپ کی دکھائے دیا رہا ہوگا یہ میں نے اٹھا دیا یہ بڑا سنسٹیو ہوتا ہے اس کو کبر رکھا ہے میں نے جب مشین پر جاؤں گا تو مہاتے میں اس کو اس کبر کو اتار دوں گا تو اب ہم آپ کو لے میں مشین پر لے کے جاتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہم مجھے کیسے پن پوائنٹ یہ بتائے گا کہ مشین پر پروبلم کہاں پر ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ یہاں پہ بھی ایک اسپارٹ نظر آ رہا ہے اور یہ مشین کے اندر ریڈ اسپارٹ دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ لیکیج ہے تو آپ نے دیکھا کہنا مجھے یہ بات پتہ چل رہی کہ اس کوئنٹ پہ یہاں پہ لیکیج ہے اور اس میں جو ایئر ہے وہ لیک ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ رہوں گے یہ جو ریڈ اسپارٹ ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ایئر کی لیکیج ہے جو رہا ہے